نمسکار دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری اس خاص کارکرم میں آپ دیکھ رہے ہیں گروہ جی کے مہا اپائے دوستو نیروگی کائا سب سے بڑی نیامت مانی جاتی ہے اگر ہم سوست ہوں تو جیون کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب ٹھیک ہیں اچھی لگتی ہیں اور سب اپیوگی ہو جاتی ہیں لیکن اگر ہم روگ گرست ہو جائیں تو ہمارے لیے سب کچھ بیکار ہے اور اسی سلسلے میں اکثر ہم کہتے ہیں کہ بھئیہ ہم اس طرح سے رہیں اس طرح سے سوست رہیں کہ کبھی ڈاکٹر کا مونہ دیکھنا پڑے لیکن یہاں پر ایک ایسی ڈاکٹر کی بات ایک ایسی چکسک کی بات ہم کہہ رہے ہیں اگر وہ آپ کے گھر میں رہیں تو چکسک کے آنے کی نووت ہی نہیں آئے گی اور وہ چکسک ہیں لافنگ بودھا کا ایک سوروپ لافنگ بودھا کے ایک سوروپ ہیں چکسک بھی وہ ڈاکٹر بھی ہیں تو انہی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اس کارکرم میں اور اس کے لیے آج بھی ہمارے ساتھ ہیں مشہور پراتی ویدیا ویشیشا کے پنڈت ڈاکٹر دیوہ کا شرمہ جی گروہ جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے مہتمہ بودھ کے کئی سوروپوں کے بارے میں ہم نے بات کی لافنگ بودھا کے اور اسی میں ہم نے بڑی روچک جانکاری لگ رہی ہے سن کر ہی روچک لگ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر بھی ہیں ان کے سوروپ کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح دیکھتے ہیں اور ان کو رکھنے سے کیا خاص طرح کا پریورت تناتا ہے ہمارے جیون میں دیکھیں آپ نے بلکل ٹھیکا اتم سواست نیروگی کھایا یدی کسی منوشے کے پاس ہے تو اس سے کوئی بھوشالی نہیں ہے اتم بھاگے اور نیروگی کھایا جوتیر ویجیان کا بھی مول آدھار یہی ہے آپ کا سواست شریر اور من اور ادت بھاگے تو جو ہم لافنگ بودھا کی بات کر رہے ہیں بھاگوان جو بودھ ہیں ان کا ایک سوروپ چکتسک لافنگ بودھا اس کو بولتے ہیں آمچی بودھا آمچی جو شبد ہے وہ تیبتی بھاہشہ کا شبد ہے چکتسک کو جو تیبتی بھاہشہ میں آمچی کہا جاتا ہے آمچی مطلب چکتسا کرنے والا ویکتی ویشیز تو بھاگوان جو بودھ کا وہ سوروپ جو چکتسک ہے اس کو بولتے ہیں آمچی بودھا لافنگ بودھا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو اپنے نواز میں اپنے ککش میں استحابیت کرتے ہیں تو روگوں کے نیرہ کرن میں روگوں کو دور کرنے میں ان کو شمن کرنے میں یہاں سیوگ کرتی ہے ان کی اپرتیمہ اچھا گرو جی اگر ہم ان کی جو لافنگ بودھا کے ڈاکٹر سروپ کی چکتسک سروپ کی ہم مقباد کریں اسی طرح کی ہوتے ہیں یا اور بھی سروپ ہیں ان کا سروپ بیٹ جیسا لگتا ہے دیکھیں سب سے مکھے سروپ ہے جو ان کا پرہ پرہ جو بودھا کو دیکھیں وہی گنجہ سیر نکلاوا جو پیٹ سو بھاگشالی وہ انتی اور سمردی کا اپرتیگ مانا جاتا ہے لمبے کان دیرگائیو کے پرتیگ مانا جاتا ہے لمبے اور موٹے کان سمپنتہ کے وہ پرتیگ مانا جاتا ہے پرسنچت پرفلیت مدرہ میں چہرہ وہ آنندیت من کا وہ پرتیگ مانا جاتا ہے تو سروپ پرہ پرہ وہ یہاں پر جو ان کی جو ہاتھ میں جو وشہ گستو ہوتے ہیں وہ سب سے مہتپون ہوتی ہیں تو ان کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے سب سے دیکھیں کہ سب سے جو ایک ہاتھ میں امرت کلش عروہ گئے امرت کا وہ کارک مانا جاتا ہے دیرگائیو کا کارک مانا جاتا ہے دوسرے ہاتھ میں ہوتی ہے جس کو امر بیل کہتے ہیں امر لٹا جس کو بولا جاتا ہے بید مشک بولتے ہیں بیلو ٹیز اس کو بولا جاتا ہے اس کی جو ٹہنی ہیں وہ پکڑے ہو ہوتے ہیں اس کی جو پتے نکلی ہو جو ٹہنی ہے پش پسائید وہ ان کے ایک ہاتھ میں ہوتی ہیں تو چکت سک ان کو بودھا مانا جاتا ہے آمچی بودھا مانا جاتا ہے تو آروگیا کے اندر اس کا بڑا مہتو مانا جاتا ہے اچھا کئی لافنگ بودھا کے کئی سوروپ کے ساتھ ہم نے دیکھا امر بیل گروہ جی امر بیل کا اتنا زیادہ مہت تو کیوں ہے دیکھیں امر بیل کا اگر اتحاس لیں ہمارے جو آرویجیان ہیں ہمارے جو آرویج کے شاستر ہیں اس میں بھی امر بیل کا ورنر ملتا ہے تو امر بیل کیا ہوتی ہے آروجیا جیون دائنی شکتی ہوتی ہے آرویج کے گرانتھوں میں تو یہاں تک اس کا ورنر ملتا ہے جو پراشین آرویج کے گرانتھ ہیں یا دی کوئی ویکتی اس کا سیون کر لے تو مرتو بھی اس کو نہیں ہوتی ہے پون دیرگہی ہوتی ہے پوری آیو بھوک کے وہ جاتا ہے کبھی اس کو بڑھاپن نہیں آتا چیریوون اس کو بنا رہا تھا پر وہ کیا ہو گیا درلو پودا ہمارے شاستر میں لکھا ہے سندگد پودا اس کو بڑی بھلانتیاں بھی ہمارے شاستروں میں دکھائی دیتی ہیں پر اگر ہم اس کو ایک پکش اس کا دیکھیں جو پرتی کا آتما اس کا جو سوروپ ہے جو امر بیل ہے تو امر بیل کے بارے میں کیا ہے ہمارے شاستروں میں سولہ اس کو اوپر پتے مانے جاتے ہیں جو شکل پکش کا جو پرثم دیوس ہوتا ہے وہاں سے ایک پتہ اس میں پرتی دیوس اتپن ہوتا ہے پون دیما کو اس میں پون سولہ پتے ہو جاتے ہیں پون دیما کے بعد جیسی کرشن پکش آتا ہے ایک ایک پتہ اس کا جھڑنا شروع ہو جاتا ہے اما وشہ والے دن اس کا کیول ایک پتہ رہ جاتا ہے پندرہ پتے اس کے جھڑ جاتے ہیں پھر جب شکل پکش پرارمب ہوتا ہے تو اس کے وہ پورا پون دیما تک سولہ پتے پون ہو جاتے ہیں تو دیکھیں یہاں بھی شکل پکش کا کتنا مہت تپون ہے کی جو امر بیل ہے جو ونس پتی ہے وہ بھی شکل پکش میں اتپادیت ہو رہی ہے وہ بھی پربھاوشالیہ کشن پکش میں وہ بھی نشتیج ہو رہی ہے وہ اس کا ایک پکش شکل پکش اور کشن پکش کا یہاں بھی دیکھنا کو ملتا ہے تو وہ جیون دائنی ایک اوشد کا روپ میں جیون شکتی دائنی وہ ایک ونس پتی کا روپ میں لافنگ بودھا کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ اچھا گروہ جی جو یہ چکسک بودھا ہے اگر ان کو گھر میں رکھیں اور کسی طرح کی کوئی بیماری سے گرست ہے تو کیا ان میں بھی لاغ ہوتا ہے دیکھیں اس کا پرتی کا آتمک سوروپ مانا جاتا ہے اس پرکار کی وہ دھناتمک ارجاؤ کا وہ اتصار جن کرتا ہے جو اس کے آروجی میں روگوں کے شمن میں سہک ہوتی ہے ایسے جو روگی ویکتی کیا ہوتا ہے سوپرثم تو اس کا جو آتمک بھلہ وہی چھین ہو جاتا ہے مانسک جو شکتی ہے اس کا حراس ہو جاتا ہے تو مانسک شکتی بڑھانے کے لیے جو اس کے چت کو پرسن کرنے کے لیے اس میں آروجیتا کے لیے روگوں کی لڑنے میں ایک جو شکتی ہوتی ہے اس کو ادید کرنے ملے ان کا بڑا سیوگ مانا جاتا ہے بہت سمردی شالی جو آروجیت کے پرتی جیوندائنی شکتیوں کے پرتی ان کا سوروپ مانا جاتا ہے وہ اچھا گروہ جی ان کو اگر ہم گھر لانا چاہیں تو ان کے لیے بھی کوئی نسچت دن ہے دیکھیں بلکل جو فینگشوئی جو گرند ہیں پراشین فینگشوئی جو گرند ہیں اس میں شکل پکش کے گروہ وار وہ پروشوں کے لیے جیدی وہ اس تری روگی ہے اگر وہ لافنگ بودھا ان کا وہ پرتی پرتیمایا چیتر لاتے ہیں تو شکل پکش کے شکروار کے دیوش اس کو کر کر کے لانا چاہیے تو وہ شب مانا جاتا ہے وہ یدی پروش ہیں تو گروہ وار اس تری ہیں تو وہ شکروار کا دیوش اس کے لیے مہتپون ہوتا ہے لافنگ بودھا اس تری اور پروش دونوں سو روپ میں ہوتے ہیں جی دونوں سو روپ میں ہوتے ہیں جو لیڈی لافنگ بودھا جس کو اس تری آمچی لافنگ بودھا بھی کہا جاتا ہے اور آمچی بدھا انہی کی پوروش بدھا دونوں ہی سوروپ میں مانا جاتا ہے بھگوان وشنوں کا جو بدھا ہے بھگوان ان کا اوطر ان کو مانا جاتا ہے جیسے بھگوان وشنوں نے موہینی روپ رکھا تھا ایسے ہی بدھا کا عشدی سوروپ بھی فینکشوی انترگت بڑا مکھے اور پردھان اس کو سوروپ مانا جاتا ہے وہ اچھا ان کو گرؤ جی ہم ان کا جو چکسک لافنگ بدھا ہے آمچی بدھا کو چکرسک بدھا کو ہم گھر میں کہاں کس پرکار استعابیت کرنا چاہیے دیکھیں ہم اس کو ایک سادھان صوروپ سے دیکھیں تو ان کے لیے جو نردھاریت استحان ہوتا ہے جو دیشہ بھی دیشہ ہیں وہ سواگت کخش میں آپ رکھ سکتے ہیں وہاں پر کوئی آرگے کی اگر اس کو بات چھوڑ دیں کہ پورے سب ٹھیک تھاک استیتی بنی ہوئے ہاں پوڑ دیشہ ہیں اگر ہم ان کو ویسے بھی رکھنا چاہیے تو پور دیشہ میہشان دیشہ میں اتھر دیشہ میں اس کو استحافیت کر سکتے ہیں یا دیکھ ہم آرگیا کے حساب سے یا دیکھ اس طریق پورت روگی بیکتی ہیں روگی بیکتی ان کو اپنے ککش میں یا شن ککش میں لگانا چاہیے تو وہ بڑا مہتفنی ہے جو پورش بیکتی ہیں تو اس کو پور دیشہ میں پور کے ترکت ہشان میں رکھنا شب مانا جاتا ہے یادی وہ اسطری روگی ہیں یادی اسطری روگی کے ککش میں اس کو اسطح پید کرتے ہیں تو پور اور دکشن کا جو مدیباگ آگنے کون ہوتا ہے یادی وہاں اسطح پید کرتے ہیں تو جو ایسی اسطری روگی ہیں ان کے پرتی یہ بڑا لابتاری ہوتا ہے من چت کو پرسن کرتا ہے آروجیتی کی طرف ان کا جو بھاو پیدا کرتا ہے روگوں کا وہ شمن کرتا ہے جو دھناتما کورجا ہے جو اس کو وہ اودیت کرتا ہے روگوں سے لڑنے کیلئے وہ شکشم بناتا ہے تو اس کا ایک مہتپون کاری ہے وہ اچھا گروہ جی ان کے ساتھ بھی کچھ اور خاص طرح کی سویدھائیں جو ساودھانیاں رکھنا ضروری ہے دیکھیں ایک تو سب سے مہتپون ہو گیا اسطحان کہ آپ اس کو اچھت اسطحان میں اچھت دیشہ میں رکھیں پھر اس کے بعد ہو گیا ان کا رکھ رکھا کوئی بھی بودھا کوئی بھی سو بھاگ شالی سو بھاگے وردہ کی ویشے بستو ہے ہمیشہ اس کو ساف سفائی کرتے رہے ہیں اس پہ دھول مٹی نارجمیں دھول مٹی جمنا ہوتا ہے ویشے لے بانوں کی وہ اتسرجن کرتے ہیں جس کو پہجے نیرو کہتے ہیں تو سب سے مکھے ہوتا ہے کہ اس کو آپ نتے پڑتی ساف سفائی کر کے رکھیں اور خاص کر جو کوئر بودھا ہوتے ہیں جو اور چکت سک بودھا ہوتے ہیں ان کا ویشے دھیان نکھنا چاہیے بلکل نیرو انتر ان کی ساف سفائی ہوتی رہنی چاہیے چکت سک بودھا کے بارے مگر ہم بات کریں گروہ جی تو ان کو ہم کوئی روک گرست نہیں ہے پھر بھی روک سے بچاؤ کے لیے ہم ان کو رکھ سکتے ہیں بلکل رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ ان میں اکتیادیق دھناتما کورجا کا بھاو رہتا ہے دھناتما کورجا یہ اتسرجن کرتے ہیں آروگیا کو بنائے رکھتے ہیں شانتی سوہاد بنائے رکھتے ہیں ویمنس سے کی جو استیتی ہوتی ہے اس کے نیرہ کن میں ان کی اہم بھومی کا ہوتی ہے تو دیکھیں آروگیا اور سوست چت من بدھی شریر کو یہ نرمان کرنے میں صاحب ہوتے ہیں تو ان کا بڑا مہتہ پونستان ہے فینگشوی انترگر اچھا گروہ جی اگر مالیجے جہاں پر یہ رکھے ہیں وہاں آس پاس دوا وغیرہ جو لوگ کچھ لوگ رکھ دیتے ہیں تو یہ جلدی فائدہ ہو جائے جو ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہم کو جلدی اس لوگ میں فائدہ ہو لگے وہ ٹھیک ہے بلکل اچھا مانا جاتا ہے شبو مانا جاتا ہے یادی آمچی لافنگ بودھا کے پاس جو اوشد آپ سیون کرے ان کو رکھتے ہیں تو ان کا دھناتمک پربھاو بڑھ جاتا ہے ان میں روگ نیوارک شکتی ان میں بن جاتی ہے تو وہ شبو مانا جاتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ جو پوروتر کے جو دیش ہیں وہاں پہ اس طرح کا لوگ کرتے بھی ہیں اور ان کو بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے وہ جتنے بھی ہم نے ابھی تک لافنگ بودھا دیکھے ان کے سوروپ سب کے الگ الگ ہیں بچیتر ہیں سب تھی تو وہ ایک طرح سے وہ پرتیک آتمک ہیں پرتیک آتمک ہیں ان کے جو ہاتھوں میں جو ویشہ وستو ہوتی ہیں جو ان کے چارور ویشہ وستو ہوتی ہیں وہ بودھ کراتے ہیں کس پرکار کے بودھا ہیں توڑا ایتیحاس کے بارے میں بھی جاننا چاہیں تو اس طرح کے سنجھنا جو ان کے مسکان کہ خاص کر کے جو مسکراہات ہسی ہے وہ بڑی بہت ہی اور جاوان ہے یہ کس نے سب سے پہلے سوچا ہوگا دیکھیں جو بھگوان ویشنو کا وہ سوروپ مانے جاتے ہیں جو نوے افترن بھگوان بودھ مانے جاتے ہیں تو ان کے میں نے جیسے پور میں بتلایا آپ کو ستائیس پرکار کے جو مدرہ ہیں وہ نقشتروں سے لی گئی ہیں چودہ جو ان کی جو دھناتمک مدرہیں ہوتی ہیں بھن بھن ہسی کی جو چت پرسنچت کی جو مدرہیں ہوتی ہیں جو نواز میں رکھے جاتی ہیں ان کا الگ الگ بھاو ہوتا ہے الگ الگ ویشہ بستو ہوتی ہیں الگ الگ پرکار سے وہ پرینہ دائک سوروپ میں وہ مانی جاتی ہیں تینگ شوی کا بھی پرہ ہے آپ سنتولیت جیون ہو گیا پرتیک جو پرکرتک سوروپ ہے اس کا مول میں سنتولن جل وائیو کا سنتولن ہو گیا جیون مرتو کا سنتولن ہو گیا اس تری پرش کا سنتولن ہو گیا اچھے برے کا سنتولن ہو گیا سنتولیت جیون ہی فینگ شوی کا مول آدھار مانا جاتا ہے اور یہ سنتولن بنائے رکھنے میں فینگ شوی مدد کرتا ہے ہمارے جیون کو سدھ رکھنے میں سفل بنانے میں دوستو بیک پر جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہم لافنگ بدھا کے ایک اور رہس کی ایک رہو رہس میں سوروپ کی بات کریں گے اور یہ واقعی رہس میں سوروپ ہے چونکہ یہاں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ وسرام کرتے ہوئے لافنگ بدھا مطلب کوئی کام نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وسرام کر رہے ہیں اور وسرام کے بینہ جیون میں کتنا بھی کام کر لیجئے اور کتنا بھی کما لیجئے کچھ بھی کر لیجئے مگر وسرام نہ ملے تو پھر بیکار ہے اسی طرح سے وسرام مدرہ میں جو لافنگ بدھا ہے وہ کس طرح سے ہمارے جیون میں سو بھاگ کے سکھ لاتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے گرو جی بسرام کی ستی میں جو لافنگ بدھا دکھائی دے رہے ہیں جی ان سے ہم کیا پرتیکاتمک طور پر ہم کیا سیکھتے ہیں کیا پاتے ہیں اور کیا ملتا ہے دیکھیں جو نیرنطر پورے دن کی جو بھاگ دوڑ پریشرام افساد ٹینشن جو چھنٹا ہے کھنٹا ہے ادویگ دانا پرکار کے جو شاریریک سماجیک جو ادویگ ہیں جو شاریریک اور مانسک روپ سے جو بیکتی کو چھین کرتے ہیں روگ کارک جو ہوتے ہیں ان سے مکتی کے لیے جو یہ بودھا کی جو پرتیمہ ہے جس کو جو ریسٹنگ لافنگ بودھا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وشرا مدرہ میں لافنگ بودھا بڑی مہترپون ہوتی ہے ان مانسک افسادوں سے نیورتی کے لیے تو اس کا بڑا مہترپونستان ہے جو ریسٹنگ لافنگ بودھا ہیں اچھا گرو جی ہم دیکھتے ہیں کی بھاو اور جو باڈی لینگوڈج جس ساری رکھ جو ہماری کریائیں ہوتی ہیں کس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں اس کا بڑا فرق ہوتا ہے مہترپون پردھان بھاو وہی ہوتی ہے تو لافنگ بودھا بھاو پر ہم بات کریں گرے لیکن جہاں اب تک ہم دیکھ رہے ہیں وشرا مدرہ میں جو لافنگ بودھا ہیں تو وہ جس طرح سے لیٹے ہوئے ہیں بائیں پیر پہ ان کا دہینہ پیر ہے اور بائیں ہاتھ سے وہ سر پہ ہاتھ سرک ہو جا رہے ہیں اپنا ان کو سر پہ ہاتھ پہ رہے ہیں یعنی کہ پرسنچت ان کا وشرا کی ہو گئے چنتن منن میں ہے وہ نیرہ کرن کی عوستہ ہو گئی اور دہینے ہاتھ سے وہ پنکھا اپنے اوپر جھل رہے ہیں ہوا لے رہے ہیں وہ تو ایک طرح سے دیکھیں کہ پون وشرا منن چنتن کی عوستہ میں وہ روگ مکتی کے عوستہ مانے جاتے ہیں وشرا کی عوستہ مانے جاتے ہیں جو پریشرم آپ دن بھر کر رہے ہیں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں یعنی اس کے بعد وشرا نہ ملے تو روگ کارک وہ شریف کی ستھی بن جاتے ہیں تو بڑا مہتپون یہ جو ریسٹنگ لافنگ بودھا بڑا مہتپون مانے جاتے ہیں اچھا گروہ جی جہاں تک ہم بات کریں بھاو کی تو سب سے پہلے تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جس نے بھی ان کو ان کی سنچنہ بنائی ہوگی جنہوں نے سوچا ہوگا اور یہ جو مسکان موہک مسکان اور ہسی ہے یہ تو اپنے آپ میں ایک چکستہ کا کام کر دیتے ہیں کہ اگر ان کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کے مند کے بھاو سب سدھ ہو جاتے ہیں تو یہ اس کا کتنا مہتو ہے گروہ جی دیکھئے ان کا آدھار بودھ ہے لافنگ بودھا ہے یعنی پرسن چت جو ہسی جو جس کے ابھی آپ بات کر رہے ہیں بھاو پرپڑمتہ ان کے جو چہرے پر بھاو ہیں چت پرسن ہے ہسی کی جو مدرہ ہے وہی مول اس کا لافنگ بودھا کا آدھار بودھ بھی وہی ہے تو بڑا مہتو پونہ سرو پر ہی ہے وہ اس کے انترگت تو بودھا کا کوئی بھی سوروپ لافنگ بودھا مینس ہستے ہوئے بودھا وہ ہسی کیا ہے ان کی جب ہسی کب ہوتی ہے جب دکھ اسے چھککارہ ہو جاتا ہے آروجیتا ہوتی ہے دھن سمردی ان کے پاس آتی ہے اچھت ابھیلاشت آپ کے جو کارے ہوتے ہیں وہ پونہ ہوتے ہیں تو تب ہی ہسی آتی ہے وہ اچھا گروہ جی اگر ہم جیسے پہلے سے ہم بات کرتے آ رہے ہیں کہ سب کے کچھ نیم ہے کچھ پالن کرنے چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اگر ہم اس کے بارے بات کریں تو ان لافنگ بودھا کو ہم کب اپنے گھر میں لائیں اور کہاں اس ثابت کرنا ہے دیکھیں جو ان کا جو کب لائیں وہ بڑا مہتبونہ وہی شکل پکش کے جو دیوس ہوتا ہے رویوار کا دیوس ہے بدھوار کا دیوس ہے شنیوار کا دیوس ہے وہ سب سے مہتبونہ ان کو مانا جاتا ہے جو ریسٹنگ لافنگ بودھا ہے اور ان کو آپ کہاں رکھ سکتے ہیں رکھنے کا بستان مہتبونہ جو شن ککش ہے اور جو آپ کا سواغت ککش ہے دونوں ہی ککشوں میں ان کو آپ اس ثابت کر سکتے ہیں شن ککش میں ادھی آپ کریں تو اشان میں کر سکتے ہیں ان کو اشان کے اس کے جو وپریت دیشہ ہوتی ہے ویدیشہ ہوتی ہے جس کو نیرتت بولا جاتا ہے پششم اور دکشن کا جو مددہ بھاگ ہوتا ہے وہاں پہ بھی آپ اس کو اس تھاپید کر سکتے ہیں تو بڑا مہتبونہ ہوتا ہے ان کا دیوس اور اس تھاپن کا اس تھان تو اس کو آپ اگر وہ روگی بیاکتی ہیں چنتیت بیاکتی ہیں ایسے روگی کے ککشم ہی رکھتے ہیں تو اس کا سب سے مہتبونہ جو اس تھان ہوتا ہے وہ پششم اور دکشن کا جو مددہ بھاگ ہے وہاں پہ آپ ان کو اس تھاپید کر سکتے ہیں اچھا گروہ جی جب ہم بشرام کی ستتی والے ان بودھا کی لازم بودھا کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی آبھوشن یا کوئی ایسا مہنگا وستر ایسا کوئی بہت زیادہ رنگ نہیں ہے تو ایسا کیوں گروہ جی دیکھیں جب کوئی بھیکتی بشرام کرتا ہے جو دھناڑے جو راجہ مہراجہ ایسے جو سمپن لوگ ہیں جو انہوں نے اس پرکار کے جو قیمتی جو پریدھان ہے رتن آبھوشن ہے وہ اتار کے رکھتے ہیں کیونکہ ان کے شریر پہ ان کا کوئی دوش نہ ہو وہ خندت نہ ہو ان کو وہ چوبے نہیں تو اس طرح کے جب شہن کی مدرہ میں بشرام کی مدرہ میں جب آپ بھی اپنے گھر پہ بشرام کرتے ہیں جو اس پرکار کے جو وستر ہوتے ہیں جن کو آپ پہن کے کارے کرتے ہیں تو ان کو اتار کے ایسے وستروں کا آپ سندان کرتے ہیں جو بلکل آرام دائکوں کسی پرکار کا بھی اپ دھان نہ شریر میں وہ کرتے ہوں اسی پرکار وہ جو وشرام مدرہ میں بودھہ ہیں ریسٹنگ بودھہ ہیں تو انہوں نے کیونکہ ماتر جو سلک کا جو وستر ہے وہ باندھا ہوا ہے تو وہ کیا کی آرام دائک ستیتی میں شریر میں وائیو کا وہ اپنا پنکھا جل لے ہیں شریر پورا وشرام کی مدرہ میں ان کا جو وشرام کی عوستہ میں ان کا جو آپ دیکھ رہے ہیں تو پورت ہے وہ وشرام کی عوستہ کا ان کا چیتر ہے آشا گروہ جی جیسا کہ ان کے نام سے ہی پرہ جلتا ہے مطلب جو پرتیخ ہے اس سے پرہ جلتا ہے کہ وشرام کی مدرہ میں تو یہ کیا ان کو رکھنے کا یا ان کو اسٹھاپیت کرنے کا صحیح جگہ کیا ہے شہین کا اکش ہونا چاہیے دیکھیں شہین کا سب سے اچھا مانا جاتا ہے سواگت کپش ہے جو آپ کا اس میں بھی آپ اس کو اسٹھاپیت کر سکتے ہیں آجا ان کو کس طرح کا بھاو ہمارے جیون میں آتا ہے ان کو رکھنے ان کو گھر میں رکھنے سے اسٹھاپیت کرنے سے گروہ جی اور کس طرح کے فائدے ملتے ہیں دیکھیں جو مانسک روگی ہیں یا جو این ادرا کے جو روگی ہیں انسومنی یا جس کو این ادرا کے یا جو ادویگ میں بنے رہتے ہیں چنتیت رہتے ہیں جدی ایسے اسٹری پروش ان کو اپنے ککش میں رکھیں تو ان سے ایک پرینہ شروپ ایسی دھناتما پورجا کا بھاو پیدا ہوتا ہے ایسے مانسک روگوں سے موقتی ملتی ہے روگ نیوارک شانتی کے بست شانت ویکتی کا چت جب پرسند ہوگا تب ہی ہوگا جب اس میں روگوں کا شمن ہوگا شریر میں جو اس کی دربلتا ہے وہ نہیں رہے گی آنندی تو وہ رہے گا تب ہی اس کو چت اس کا شانت رہے گا ندرہ اچھی آئے گی چت پرسند رہے گا اچھا گرو جی ان کو لانے کے بعد جو اور کیا کیا خاص ساؤدھانیاں رکھنی ہم دیکھیں اچھت دیشاں ہو گیا اچھت اس تھان ہو گیا اور بدیوت اس کو آپ یادی ستھاپیت کرتے ہیں بدیوت سے ابھی پرائے کی ان کا جو اس تھان ہے وہ ایسا ہو کہ وہاں پہ دوسری اس طرح کی جو ٹوٹی فٹی بستوں میں نہ ہو ساپ سترہ اس تھان ہو رکھنے کو پران ان کو آپ نیتے پڑھتے ساپ سفائی کرتے ہیں دھول مکٹین پر ناجم بڑا مہتر پون تو یہ سب ساپ دھانی آپ بڑھتے ہیں تو کیا ہوگا ان میں دھناتما کو جو اوجہ ہے وہ آپ کو نیرنتر آپ کو چیتن بنا کر رکھے گی آپ کے جو افساد ہیں ان کا شمن کرے گی اچھا گرو جی اگر جسے آپ نے بتایا کہ انترا کی جو بیماریاں ہیں اس میں ان کو رکھنے سے فائدہ ملتا ہے تو رات کو سوتے وقت جب ہم لائٹ بن کرتے ہیں اور نائٹ بلب جلاتے ہیں تو اس طرح کا کچھ ایسا کوئی پرکاس کی بیوستہ ان کے اوپر بھی رکھنا چاہیے جو دکھتے رہے آپ کر سکتے ہیں آپ کو اگر لائٹ میں سونا اچھا لگتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی دوش نہیں نہیں تو خالی ان کی اپستیتی ہی ایک طرح سے اپنے آپ میں بہت ہے اس کمرے میں اس طرح کی انرزی بن جائے گی بلکل دھنا اٹمک ارزی یانگ چی بولا جاتا ہے جو دھنا اٹمک اور رین جو دھنا اٹمک 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 دوستو کام کے ساتھ ساتھ وشرام بھی بہت ضروری ہے اور وشرام جب تک نہیں کریں گے تو اگلے دن کے اگلے کام کے لئے آپ تیار نہیں ہوں گے اور اس طرح کے وشرام کے لئے آپ کے گھر میں وشرام کے مدرہ والے لافنگ بدھا اگر ہوں تو آپ کو بہت فائدہ ملے گا گروہ جی نے بہت ساری روچک جانکار دی لیکن اب ہم اس کار کرم کو یہ سمپن کرتے ہیں چونکہ اگلے اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے تو نئے بدھا کے نمیسکار 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 دوست